تو آخری وقت میں وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لے ایمان لیا جب دوبنے لگا تو اس نے ایسا کہا تو آخری وقت میں خات مسلمہ ہوں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کس تحبیقے سے دوبو دیا پورے لشکر سمیت دوبو دیا مساء علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے پھر اس کے بعد یہ پیچھے پیچھے چلا اور اس کے دوسرے لوگ بھی چلے دنیا میں وہ پہلی مرتبہ ہی ایک راستہ بنا تھا سمندر میں اور سورج کی پہلی قیرن پڑی تھی اس کے بعد سے آج تک اور قیامت کی صبح تک اس میں قیرن پڑھنے کا سوال ہی نہیں اس کے بعد کیا ہوا جب وہ پیچھے پیچھے چلا سوچ رہا تھا کہ آرام سے پکڑ لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور جب دوبنے لگا تو کہا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر نبے سے بانوے کے درمیان پڑھئے کہ جب وہ دوبنے لگا تو کہا میں ایمان لاتا ہوں ایک معبود بحق پر جو بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اچھا اب ایسا تو شرکسی کرتا رہا اور نافرمانی کرتا رہا تو فساد مچانے والوں میں سے اللہ نے یہ کہا آج کے بعد سے ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے لئے نصیت ہو اکثر لوگ غافل ہیں تو آج بھی موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو فیرون اس کی لاش مصر کے اندر ممی کی شکل میں موزیم میں موجود ہے جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ چلا جائے دیکھ لے اور غور سے دیکھے کہ یہی فیرون ہے جس کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے فتکار کیا ہے تو غور کرتے ہوئے چلے اللہ نے حکومت دی اللہ نے سلطنت دی اللہ نے نعمتیں دی سب کچھ اللہ نے دے رکھا تھا لیکن اس نے کیا کیا تکبر کیا غرور کیا گھمن کیا لوگوں کو ستایا بچوں کو قتل کیا پھر اسی تجریحے سے غلام بنا کر رکھا تو جو کوئی بھی اپنی حکومت کا سلطنت کا غلط استعمال کریں گے تو فیرون کی طرح اللہ پکڑ لیں گے اور اللہ کی لانت ہے اس کے لئے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ